دنیا کا واحد جینل پی ایسے سلام ایک پیارا ہے کردار تو ان کا ایسا کردار تو ان کا ایسا ہر فرد کی آنکھ کا تارہ ہے کردار تو ان کا شل کریم مستشان ہے موسیقی 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 گیا کھوٹیاں میں گون بڑھ جائے ارے کھوٹیاں گیا قصور میں لنگار بڑھ جائے قصور کیا ہے لہاب کے سمبلی حال میں پتا جل جائے اصحاب بیغمبر کے نوکرائے ہیں اہلِ عدیس کے پرزاندائے ہیں نعرہِ تقبیم آپ کی آواز نہ آئی تو میں چھوٹنے گا نہیں نعرہِ تقبیم شانِ صحابہ شانِ مصطفیٰ مسلک اہلِ عدیس حضرتِ مولانا محمد سبتہ انشاء نقوی صحیب ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نوز باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من يحب اللہ فلا مضل لہو و من يدلل فلا هادي لہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و وحده لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبده و رسوله ام آباد فا این خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور مہدساتها و کل مہدسات بدا و کل بدعت زلالہ ام آباد فاعوغ باللہ شمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفره و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیحذر الذین يخالفون نمره اندسیبا ہم فتنہ اندسیبا ہم فتنہ اندسیبا ہم فتنہ او یسیبا ہم مقضادن حلیم زیبا خار علماء کرام حسن کو دوست غیرم تشوان طویل امتراز فرمائے اللہ تبارک و تعالی صاحب سے حاضری اپنی برگاہ چھو بول فرمائے ارادر و قرم قطیب پاکستان نظرت مولانا مسمان فیصل صاحب سے حاضری ہوئی اللہ تبارک و تعالی و ندیس محبت نو قبول فرمائے مزید اس طرح حکم ہو فرمائے رہے اور اسے قبول کر دے رہی حاضری بارک و تعالی اس موردی اللہ جتنا شروف اور بدات اور خرافات لے اس لیے دنیا دی ہو جا صرف اور صرف جہالت 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 علوم و خنون فلسفہ قلام منطق اس شاری چیزیں موجود ہیں لیکن علم سہی تو حرف کا محروم ہے اللہ نے علم سہی آن الحدیش و عطا فرما ہے علم سہی تو مراد وہ علم ہے جو اللہ نے آسمان بدریہ جبریل محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دیسی نی آتحار پہ ناصر فرما ہے اس علمی دی وراثت اللہ نے سانو بخیئے اور اسے اس علم دی اور حصول میں وراثت کہ جتنا دنیا تو جان والے نال تعلق لک دیچ قربت ہوئے گی اتنا ہی حصہ زیادہ ہوگی تو آل حدیث سب سے زیادہ قریب میں نبی علیہ السلام توجہ ہے ماشا توجہ ہے گال سمجھانے شب سے زیادہ قریب نبی علیہ السلام کی ذات آل الحدیث اور ایک قربت علمی قربت کہ صادق محبوب علیہ السلام جنا واسطہ علم پہنچے وہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اتنے واسطے علیہ اہل حدیث تھی سند رسول اللہ تک پہنچ دی اس سند بھی عظمت اور کسے روانس ہے اور نہیں کسی علم لی سند ہے سند خوشی علم لی جس علم اللہ نے نازل فرما اور اس علم دی حفاظت دی جمہ داری خود اٹھائی اِنَّا نَحْنُ نَزْدًا نَذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِزُو ہم نے اس علم کو نازل کیا اور ہم اس علم کے محافظ ہیں اس علم وَئِن وَنَازِل اللہ نے کی تک اور اِن حفاظت اللہ نے اٹھائی اور نظری آر الحدیث رو بنائے بڑی توجہ چنود آسیات کو سنیئے نبی علیہ السلام نے فرما ترق توفیق امر میں محمد صلی اللہ صلی اللہ دنیا تو جا رہے ہوں اور میں تو اڈا فرق میں تو اڈا تو پہلے جا جا الا انی فرق تکم علیہ حوث میں حوث اگر سنت تورا انتظار کر سب آن فرق آندر اس ہستی اور شخصیت لوگ جڑا پہلے انتظامات سمال آن بھی اگر اس مفرق آن مسئلہ اے جلسہ انہ دی جنہ انتظامات کی تھے پہلے سب تو پہلے وہ آئے ہوئے جس سب تو آخر تیسی آئے سب تو پہلے وہ لوگ آئے جنہ انتظامات کی تھے انہوں آئے جنہ پہلے آگے سوید سجائے دریا پیشان آئے معاملات کی تیسی آئے نبی آئے ایسی آئے سنو سنو جنہاں ایمان تازہ ہو جائے اور نبی علیہ السلام نے درد دل نہ دک بھرے انداز کوئی مشکل ترین حدیث تو میں اے ہی حدیث رسول صلی اللہ صلی اللہ توڑے سامنے رکھا گا اس بندر سامنے یوں اس طرح تقاضہ کرے کہ خبردار میں جا رہے ہو دنیا تو میں جا رہے تو توڑا انتظار کر گا اور تسی دس مجڑا فرق ہو دائیں انتظامات کر کے منتظر ہوتا ہے جس لو بلائے جائے اور نہ ہوئے اخیر تو اس دا چیرے جی چمک رہنے تھے سمان سب پہنچ گیا لما آگ ایسا تھے تو جو کھڑا لے یہ اہمی تشریف نہ لے دائیں دس صبح فرط اللہ کی آلو چیرے لی کفیت مجی نا تجے اسی سارے آجان تجے تو سی تو چلو کچھ بیٹھ سے ہوتے مسجد خالی ہوں گئے ساڑھ کی چیرے لی آلت ہو گئے اب اسی جو نہ سفر کی تھا یا اسی مسار تھوڑا اور انداز سمجھ جان ایک بندے بیٹی شادی ہو گئے ٹینٹ لائے کشی لائے کھانے لائے انتظار انتظام پوری برادری بلائے برادری آجائے بیٹ انتظار ہو رہے پوری برادری مل کے انتظار کر یہ برام دو بجان تن بجان چار بجان شام دا وقت ہو جائے براد نہ رابطہ ہی مل کھتے ہو جائے کوشش مسار باوجود رابطہ ہو گئے کی ہو گیا تو پکھا چلا بان کی سردی لگ کی عمر تیری سردی اینو بان کار براد دا انتظار ہوگیا سردی اچانک رابطہ ہو جا براد آلے بندے کسی سے مزار مل بات اس بھی پہنچے نہیں اکوے کہ تاڑے تاڑے گھر رشتے دا پروگرام ہی رہ گیا آسانی کھانے پکے ٹینٹ لگے تو ان دس صبح پورے اس برادری دا اور اس دے باپ دا جڑا اصل فرق سی ادھے چیرے دا رنگ وکھنا لگے گا اس جڑی کو کیفی ہے اے دو چیز سامنے جل سی دیا انتظام انسلام تے بلان حالا نہ دی او کیفی براد سجی ہو گیتے انتظام آت براد انکار کر رشتہ لین تو برادری کٹھی ہو گیتے اس باپ تے چہرے دی کیفی اس سام نے رکھ کی اس حدیث تے غور کر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں تو تو اڑا میں ہوجہ کو سر تے انتظار کر رہا میں تو اڑا ہوجہ کو سر تے انتظار کر رہا رہا نال جو آپ نے فرمایا کہ میں فرط ہو گا انتظار کر ہو گا اور تو اڑلی انتظامات کر ہو گا برطن لگ ہو گا اگلی جنہ لفاظ نے بڑے دردہ کر فرما فلا تو سو ویدو واجی ادھا لفظ مانا اگر میں کرانا تو یقین جانا ہو میرا ایمان برداشت نہیں کر لہا لفظ لغوی جنہ مانا فلا تو سو واجی رسول اللہ فرمار میں حوز کو سب بیٹھا ہو گا انتظار کر رہا ہو گا کیا مجھ انتظامات کروا رکھا گا برطن لگوا رکھا گا تو پانی پر لڑ نہیں حوز فلا تو سو واجی اینو ایک میں حوز تے بیٹھ ہی رو ہوں تے تو سی آو ہی نا فلا تو سو واجی ادھا ان میں مانا کی کر سگنا مفہوم بیان کرنا منو شرمندہ نہ کرے آج فلا تو سو واجی میرا اچھے رہا پرشان نہ ہو کہ میں بیٹھ رہا انتظار کر رہا دیکھ رہا کہ یا اللہ برطن ہور لگوا ہو میری بہت ساری امت آئے ہی تے اینو کہ برطن خالی رہ 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 تے دوسری آؤ ہی نہ تے رب فرمائے کہ ما گو کنہ انتظار کر رہے برطن تھے بہت تھے بندے تھوڑے یا اللہ امت میری کسی رہ گی تے پانی پی گی فرمائے جی انتظار کر رہے تو بات نہ فرمانی کر جہنم میں جا چکے فلا تصویدو بچی منو شرمندہ نہ کرے راب دے سام ایسو نو کہ میرا چہرہ اس وقت ویک کھڑا لاؤ تے چہرہ کیڑا جنہوں ویک یا پھوک لہن دے سی نبی علیہ سلام دا چہرہ میں شرمندہ نہ کرے آئے میں پرشان نہ کرے اس محبوب اور مرشد لو کیا میروں توڑھا نہیں بندا کیسی حوض پرشان نہ کریں فرض ہے یا نبی نو پرشان کرن دا نبی تکلیف دین دا اراد نو بندہ کرن نو سگے نا صرف اراد ہی کر لائے تا اللہ دے ہاں انسان لانا دا شکار ہو جائے انسان تے انسان اے جڑی چھپ چلی کان کر لی نبی علیہ سلام نے فرما اس نو ویک ہوتے جتھے گھر مسجد انہوں قتل کرو یہ واجب تو ضرور جڑی پہلی زرم مارے اللہ تین کیا دی انہوں ضرور قتل کرنے انہوں برگانف نہیں کرنے بھٹتے لئے زیر اتن کہ یہ شیع مو پال ہو یا داخل ہو جائے وہ پوری جماعت بھی پی روے سارے بند ختم ہو جائے اور دوسری وجہ قتل اصل جائے نبی علیہ 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 فوق مار دے کہ آگ میں بڑھ گیا موت زی نے لکھ ہے کہ آگ پس لے فون بڑھ گیا نہیں آگ کوئی تیزی نہیں جائے پھوک مار لگ دے دل نیت ارادہ نبی تکلیف دے وردہ آئی تکیام تکلیف واجب القتل جیڑا عبراہیم علیہ 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 نبی 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 تکلیف کرنے پہنچ دی جدو رسول رحمت صلی اللہ سلم دی سنت دی مخالفت ہو نافرمانی ہو حضور دے دل تکلیف ہو نبی علیہ سلام تکلیف اے تصور ذہن چل رہا نکالو جزوی علیہ دی سال سننا تے مواہدہ تغییر پرستہ تے ساڑی کے بخشش ہو جائے کران پاس ساہ سے لنڈ رہے فَلْيَحْلَ الَّذِينَ يُخَالِ وَنَا نَمْ رَيْ اُنہ لوگا درنا چاہیے جو لوگ میرے پیار حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ علیہ نافرمانی کر رہے درنا چاہیے کہ دنیے پکڑ نہ آجا جو دنیے پکڑ گرفت تو عذاب تو فتن ازمائش تو بچ بھی گئے اور یوسیف عذاب علی قیامت اللہ دن درد نار عذاب تو کون بچھائے جائے فیصلہ نبی علیہ علیہ سلام تھی ذات تو دنیا دے ایک اقلی بات ہے بندہ مخالفت انہ دی کر دے جناب وان پیڑا ہوئے جناب تعلق نہ جڑ نہ ہوئے دوبارہ ملقات نہ ہوئے تو جان دے اس حسنی دے بارے دے قبر سوال ہوئے من ربک من نبی تاں قبر کھلنی جناد نام لیے نبی محمد صلی اللہ صلی اللہ قبر روشن ہو جائے قبر کھل جائے جس نال ایمان بست آخر بست خبر بست حوض کو بست اس حسنی بلد چھوڑ اور نافرمانی کر انسان کہا جائے محمد الفرق بین الناس قیامت حضر فیصلت نبی ذات مزان اکبر آپ جنت اور جہنم درمیان صلی اللہ تشریف فرمان اسے جہنم ملے گی جیڑا اینہ دا نافرمان ہوئے گا اسے جنت ملے گی جیڑا اینہ دا فرما بردار ہوئے گا بتاؤ اس تو بڑی شان کی محمد فرق بین الناس آپ دی ذات ہی فیصلہ ہوگا پھر آپ اپنی حملی طورت دنیا چاہتے تری سال ہر قسم شر فتن ختم کیتے کتاب سن نا دے اور پھر فرما ترق تو فیق ممر میں جا رہے ہیں تو اڑک دو چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ساتھ میں زمانہ دی لن تذل مات مست سکت بے مات اگر کوئی بندہ میں نے کہا کہ سب تو پیاری حدیث سنا جن نبی نے بشارت دی ایس تو بڑی اور بشارت کی ترق تو فیق ممر لن تذل مات مست سکت بے مات میں تو دو چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں اور نال گمانت اور گرنٹی لینا جب دو چیز جاتے قیم رہوگے دوسری گمران نہیں ہو شکو گے شرط دے دو چیز قیم رہو یہ وہ شرط جڑا قیم رکھے تعلق قرآن سنت سنا کتاب سنت سنا وہ دے گمران نہ ہون دی زمانہ تک جناب محمد صلی اللہ لیکن زمانہ تو یقین ہو رکھے جڑا معبود دی گرنٹی تے پہلے یقین ترک پتہ ہے آپ کی زبان جو نکلے والا جملہ کتا کیوں حرف آخر اندر حدیث سنوئے سیئر بخاری اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جار انتبو کل راستے دینا ایک باغ سی کھجور بڑا اُمدہ باغ رسول رحمت صلی اللہ اللہ فرمائے میرے صلی اللہ باغ کس دا فرمائے یا رسول اللہ فلا صحابی فلا قبیل دی اس دا باغ عورت خاتون دا صحابی ہے فرمائے اس نو بھلاو اے بھلا اس کو پوچھ یہ بھئے اُشر بھی دن دی بھلا آیا گیا آپ نے پوچھ اُشر دو اس تا فرمائے محبوب جی کیوں نہیں حکم تو اڈا ہو تی اُشر فرمائے میرے صحابہ سُناو پھر ایس سال ایس باغ دو اُشر کتنا ہوئے کتنی خجور ہوئے صحابہ اکرام کہنے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ پانچ وصق ہوئے گی پانچ وصق پچی مار پانچ ایک وصق ہوئے گی آپ نے فرمایا میرے صحابہ سارے انداز لو دوسری بھی انداز ہوئے گی کسی نے کہی یا رسول اللہ ساتھ ہوئے گی آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنے اپنے انداز میں انداز نہ ہوئے فرما دس وصق ہوئے گی صحابہ کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ ایک کم زمین دارا ہے تو سانو این معاملات اندازہ کی ہو سکتا ہے وہ اپنے خیال جسا مدہ کہہ رہا ہے نا کہیں سانو آن دے نا مولوی ہیں نا مولوی جی ایک کام تو اٹھا نہیں سانو پتا ہے مولوی نے سارے کمہ دا پتا ہوتا 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 جتے سارے پورا ملک اکٹھا ہو جائے نا جتے سینہ پان مگدہ ہے ایک مولوی دا تو شروع ہوتا ہے سارا عقل علم اللہ نے رکھی مصطفیٰ دی حدیث مولوی تو سہرہ کونوں سہرہ جنہاں ملک دے چھوڑیئے تھے اجار دن کے میں کے ستر سال دوستہ بھاد کر لیا کالج دے پڑے سارے سیاستان یونیورسٹیوں دے پڑے دے باروں میں پڑھ کے آگیا ستر سال جوتو سہالت کیتی ہے ملک دی درہ پانچ سال مولوی انہوں دے کے ادھرہ ریسٹ کرو دے صحیح 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 صرف پانچ سال ستر سال ستو انہوں دے بھیک گیا ہے کہ جڑا انہوں دا انہوں دا بلکل خالی ہے دو انہوں دا انہوں خالی کر گیا تیسر انہوں دا انہوں خالی کر گیا یعنی ستر سال سکول تو یونیورسٹی ایسفورٹ دے پڑے ہوئے انہوں ازمالے آئے کہ ملک دی کوئی آلت کیفی ہے اور میں نے یقین ہے تو سا ووٹ اگلے والے میں علامہ شیخ اکلام حافظ اللہ نے کونی دے بھیک گیا کونی نہ دے بھیک گیا تو سا ہاں پکے رہ گیا ہے پھر انہوں نہیں دے بھیک آئے جنہوں کیا ہے ستر سال ملک نو تباہ کیتا ہے جس دن در تو اڑی ووٹ دی پرچی در ذہن نینا بدلے گا مولوی نو بندے سارا کچھ دے میں علامہ ابتسام علیہ زیر حافظ اللہ نو کیا سی پجڑی حلکت وڑی مسجد اہل دیسے ہیں انہوں نے کوئی پتہ ہی مند دے دو یا انہوں نے فون دے دو انہوں نے ایک واری میں فون تے سارا نہ کرا مولوی دے کہنے دے لوگ دیاں ٹور دیں روسیان دراز ہوئی کوئی خطیب عالم کے دروازے ٹور جائے نا میں فلاں بندے وقت رشتہ لینے دیدہ رشتہ لوگ دین وقت تیار ہے مولوی صاحب عالم ساڑھے دروازے دے آگیا جواب نہیں دیتا جاندہ فلاں واسطے آگیا دم کروالو خدمت کرا لو کپڑے لیلو پیسے لیلو ایک نہیں شاہ دین دے بندے دے ووٹ نہیں دین دے جو مرضی ہے جس دن مولوین ووٹ لگ گئے او دن سمجھو کہ تو آڑی انشاءاللہ دنیا سبر گئے آخرت ہے یہ ہے نہ سبرنی انشاءاللہ تو آڑی دنیا بھی سبر جائے جس دن توڑا ذہن پڑ گیا ابا ووٹ مولوی دا ٹھیک ہے اور تُسی وعدہ کرو جید اندر بیٹھے ہو با ووٹ کس دے ہاں میں پورے پنچ سالوں نہ گو یہی بخت تغریق کرنی ہے کہ ووٹ کس دے ہاں تُسے بھی کہا وہ ووٹ کس دے ووٹ مولوی جان چھوڑا لو آدھے جو پر لوٹ گئے نہیں تجان چھوڑا لو ووٹ کس دے ہاں انعارہ بنا لو چلو توجہ فرماؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دس ورسہ کور گیا خجورہ صحابہ اکرام کہلے ہیں یا رسول اللہ اینیا نہیں ہو سا توجہ ہے ماشا آپ سے انداز چھوڑا ہے میں انہوں نے کہا ووٹ مگی پہلے چلو دس ہیں صحابہ اکرام فرماڈے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ اینیا خجورہ ایس باہ جو نہیں ہو سکتا وہ خیالی محبوب اندازہ لارہ آپ نے فرمایا دس ورسہ کور جو اینجے ہویا آپ پاس آپ نے فرمایا اس خاتون کہ جو خجورہ توڑنی ہے چھگے جا رہے تبو کا جو خجورہ تو سا توڑنی ہے تو تسیزار تو لبی آئے تو ادھے مطابق اوش محبوب علیہ السلام یہ حدیث سید بخارج نبی علیہ السلام سماگت تشریف لے گا واپس جو دعا ہے اس سے راستے باپس بھی گزرے مہینے ایسا فرصی تقریبا تو خجورہ تو اٹھ گئی آسا خوش گئی آسا باغ توڑ لے آگیا خجورہ خالی سن آپ نے فرمایا میرے صاحبہ ایسے باغ جو گزرے ایسا جی ہاں یاد جان دے صورت نمو بلاو بلایا گیا فرمایا باغ توڑ لے جی مہبوب جی باغ ٹھٹ گیا فرمایا خجورہ توڑیا سن مہبوب جی حکم جو تو اٹھا سن تے توڑیا سن فرمایا پھر کنے وسق نکلیا فرما مہبوب جی جو توڑیا نا دس وسق سو نا خجور ود دیئے تے نا بیٹھے نا خجور ایک خجور اندازہ اندازہ ہوں دے اے ہو شکت ہے اندازہ لائے بیٹھے چالی ماندہ تے نکلے اٹھتی ہو شکت ہے دو چار بات گھٹ ہوں دے لیکن مہبوب جی جو اصلا تولیا نا دس وسق تو ایک بھی خجور نو تھی نا گھٹی کیوں فرما ونج مہبوب ونج مہبوب مہبوب مہذل لساہب وما غوات وما ینتق عن الحوات انہو اللہ وحی اللہ سب اللہ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ اللہ نے فرما کھجور دا وزن پورے باہ وچوں فصل جتنے آئے گی دا وزن دس وسق ہوئے گا نہ کھجور ودی نہ گھٹی کیونکہ نبی علیہ السلام بھی زبان اللہ دی وئی جو معبوب بول دینے اللہ دی وئی دے مطابق اسی واسطے مسلق اہل عدیس تھی اقانیت ذرہ برابر اشکال نہیں شک نہیں شبہ نہیں قدر صلی اللہ وقت بیٹھ کے اے وی خیال نہیں آیا کہ یار کہتے غلط انہوں اللہ دی قسم تنہائی بیٹھ آنے کہ مسلق اہل عدیس کی اقانیت میں کوئی شک نہیں یہ وہی دین ہے وہی دعوت ہے جو محبوب کے سینے پہ اللہ نے بیٹھ جنہو کھول لو جنہو کھول جنہو پہ جائے اسی وقت تھوڑا جگہ قریب ہو کوئی ذرا اہل دی اسی رکھ پھول کے ویخ لو کس رکھ پوچھ کے ویخ لو اتنا یقین کیوں ہیں یقین ہو وہ کیوں نا وَنْعَجْمِذَا هَوَا توجہ ہے نا ماشاء بیٹھ بندے بہتے ہیں تھوڑے اپنے دو گھنٹے پورے توڑے توجہ ہے نا فرما ماشاء 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 ساہ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ وَنِلْحَوَا اِنُعُوَ وَإِلَّا وَحْيُ اِوْا حَوَا کہ میرے توڑے پیرو مشک جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان غلطی دا مقانی ہو سکتا لہذا مابود ورما تراکت تفیق مآمار لَن تَزِلُّو مَا تَمَسَق تُمْ بِمَا میں توڑے اندر کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں اور نال گرنٹی دیکھے جا رہے ہیں سنت چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں زمانہ دیکھے جا رہے ہیں لَن تَزِلُّو مَا تَمَسَق تُمْ بِمَا ہرگز تُسی گمران ہی ہوگے جب تک کتاب و سنت تے قائم رہوگے کسی واسطہ میں کیا کرنا اے لیے حدیث گمران نہیں کیوں کہ ایسی کتاب و سنت قائم تے جڑا بندان دیکھ ساڑے مسلک اندر کوئی خطہ خلطی دام قان ہے تے کوئی نشان دائی کرے کہ فلا بات توڑی قرآن و سنت خلاف صبح تو سورہ چڑھت تو پہلے اس بات نو چھوڑ دے آنگے کیوں کہ ساڑھا مسلک کڑھا کڑھایا نہیں وہی یہ جو اللہ نے اسمان تو نازل فرمایا لن تذلو ماتا مسکت بے ما ہرگز گمرانیوں گرنٹی کون دیرنے پیارے حبیب جناف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جدو آپ گرنٹی عطا فرما انہوں سے توجہ فرما یہ حدیث سیئل وفاری اندر خدوے تبوگ اندر آپ پہنچے تبوگ دے میدان اندر تبوگ شہر دے قریب آپ نے جا کے پڑھا اٹھا لے آپ نے فرمایا میرے سامبہ آئے آج رات تیز آن دی آئے گی آج تیز آن دی آئے گی آئے سیئل نبی علیہ السلام نے فرما آج رات تیز آن دی آئے گی ٹھیک ہی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صحابہ اکرام پرشان ہو کی عرض کرتے ہیں ماں گومب جی جو رات تیز آن دی آئے گی تو فان آئے گا پھر تیز نقصان ہوئے گا کہ ساڑھے خیمے ریت دے اوپر خیمے ریت دے اوپر کلے ایسا گاڑے جنہا رسیاں بنی ہوئی رسے ریت اٹھ جانا ہے سارے کلے اکھڑ جانگے رسیاں ٹٹ جانگے کھل جانگے خیمے اکھڑ جانگے اکھا دے اندر ریت پہ جائے گی اٹھا اور گھوڑے آن دی سواری آن دی اکھا اندر ریت پہ جائے گی اوپر کتے دوڑ جانگے کی بنے گا آپ نے فرما میرے صاحب آن سن لو آج رات تیز آن دی آئے گی لیکن سن لو میرے صاحب آن جدو آن دی آئے اس تو پہلے پہلے مغربی شادی نماز بڑھن تو بان جی مابوب جی سارے خیمے دے کلے تیز ریت دے اڑ پائے گی تیز کلے اکھڑ جانگے فرما میرے صاحب آن سن لو جس خیمے دی رسی کلے نل بنی ہوئے گی تیز جڑی سواری بنی ہوئے گی میں محمد زمانہ دینا او نہیں کھلے گلے جڑی بنی ہوئے گی تیز میرے صاحب آن تو آڑے لی ہوگا میوے کہ دوسرا رسیاں بن دینی جانے سواری انوی بن دینے ایک تو حاڑی ذمہ داری ہے تیز جو ہوا شروع ہو جائے اس ویلے اٹھنا نہیں اٹھنا بھی نہیں بیٹھیاں رہنے اٹھنا اٹھنا پکی گا لے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھنا اٹھنا نہیں بیٹھیاں رہنے مابوب جی کی ہوئے گا فرمایا جڑا بیٹھا روے گا او دوی میں محمد زمانہ زمانہ کچھ نہیں ہوئے گا نہ بیٹھے انو کچھ ہوئے نہ رسیاں کھولن نہ خیمے پھٹن تنائی سواریاں کھولن ٹھیک ہے مابوب جی آدھی راہ دغبت ہو گیا ہے تو فان شروع ہو گیا ہے صحابہ اکرام اپنے اپنے خیمے اندر نے رسیاں ساریاں بن دیتی آنے سواریاں بھی بن دیتا ہے جدوں پوری آندھی تو اروجتیں پہنچیے صحابہ اکرام نظر آ رہے ہیں باہر بجلی چھمک رہی ہے نظر آ رہے ہیں کوئی درخت اڑیا جا رہے ہیں کوئی گریا جا رہے ہیں لیکن کسے خیمے دیرسی کھل دی نہیں کوئی خیمہ اکھڑ دا نہیں کوئی شواری اپنے سکون صلوح میں زمانہ دیتی ہوئے صحابہ دا ایمان یقین ہے جویں صحابہ اکرام دا ایمان یقین ہے پیغمبر دے فرمان تھے اور انشاءاللہ اسا قیامت تک کتاب و سنت ہی قیم رہے ہیں گمران نہ ہون دی زمانت رسول اللہ نے دیتی ترق تو فیقم امرین لن تذلو ما تمسکتم بہمان جدو طوفان رکی ہے تھمی ہے تو سی بہت دیو جدو طوفان رکی ہے ایک بار رک جاندہ ہے پھر تھوڑی دیر بار تھوڑا جائے پھر جھولاندہ ہے پھر رک جاندہ ہے پھر جھولاندہ ہے خیرتے ہوتا اختتام جڑا چھکڑتا ہے اس طرح ہوتا ہے جدو طوفان رکی ہے تھمی ہے ایک صحابی خیم ہے تو باہر نکلے ہیں باہر ویکھانتے صحیح کوئی پھٹے آپ پھٹے آتے نہیں کہ خیمہ باہر اٹھ کے ویکھانتے صحیح ویکھانتی لوڑ نیچی کیوں بس زمانت تھی رہنا زینا ویکھانتی ضرورت ہی نہیں زی بلکہ ایک اور حدیث سمات فرمائی نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ اندر نے آپ جا رہے ہیں راستے اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے گھر کس دا ہے ایک کہتے ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ نو داتنی جی مابو رافی دا گھر ہے فرما بھوک میں نے بھی لگی ہے اور بھوک توانوی لگی ہے پیاس میں نے بھی لگی ہے سرطان نہیں لگی پیاس آنوی لگی نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نہیں پی لے تنسی نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بڑی شدہ دی پھوک لگی ہے اور اے گھر ابو رافی دا ہے جی مابو امجی رزانہ کہن دا ہوں دا مابو جی ایسا ایک بکری رکھی ہو یہ کدھے تشریف لے آوتے بکری تو انہوں سے زباہ کر کے خواہی میں انہوں روز کہندہ سا کر دیا ہوں گے لیکن آجے تو گزر رہے آتے چلو اوہ ساڑی بھوک دا معاملہ بھی حل ہو جائے گا ابو رافی راضی ہو جائے گا دروازہ کھٹ کھٹ آؤ اور ابو رافی کر ہے یا نہیں ابو رافی رسی اللہ اتا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا بات تشریف لے آئے ہوئے خیات مابو دروازے پر تشریف فرما خوشی نال چہرہ چمک اٹھے آنکے سنا آپ ہر آشے کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے تشریف لے آئے وہاں میری قسمت کے نبی علیہ السلام میرے درواز تشریف لے آئے عرض کی تامابوب جی توجہ میرے آ رکھے جوڑیٹر نہ بھی چلا ہوتے میں تو چلے ہی آئے تھے انشاءال تو سیاست ہو واپس آجو سائٹ ہو پہے سارے جاؤ باقی بھی جاؤ چلا ہو سارے باقی جاؤ سیدنا ابو رافے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مابو جی میرے درواز تشریف لے آئے فرما ابو رافے روزانہ تو کہندہ سے تیار آج بھک ہوئی لگی ہے اور اسی دروازے تیرے تو گزر رہا ایسا خیال آیا کہ تیرے کوئی کوئی کھانے دا انتظام ہو جائے کوئی چیز ہے یا نہیں تو کہندہ دا سے مابوبی ایک بکری رکھی ہوئی ہے جو کہ تیار بکری مابوب جی اللہ دا عمر میں دے رزانہ تو انہوں کہندہ دا سا تو ساکر دے میری دعوت انہوں کو بھول نہیں فرمایا میں آج جیو بکری زبا کی تیے زبا کر کے گوشتیں ٹکڑے کر کے پڑے پڑے مہویں جناب دیکھ چیز پا کے تے آگ دے ہوتے رکھے نہیں کہ مابوب جی وہاں میری کس منت نالے بکری زبا ہوئی نالے گوش پکڑا شروع ہے تو مابوبی تشریف لے آئے اور مابوب رہاں فے بھوک پڑی لگی کہ ایک دستی دا گوشت جستی لے آم ایک دستی دا گوشت جا کے دستی لے آم ایک دستی چوک لے آم تلہ دستی ہے یا رسول سین ابو رافے گا ایک دستی اٹھا کے لے آئے اور آئے بھی دستی نبی علیہ السلام حسن نے خدمت علیہ اندر پیش کیتی ہے آپ نے اور آپ نے ساہاں دستی دا گوشت آپ نے پرسندسی سے اور بخاری اندر دیس ہے آپ نے دستی دا گوشت پرسندسی آپ نے دستی انہوں تناول فرمایا ہے آپ نے فرما ابو رافے جی مابوب جی جا ایک دستی اور لے آپ مابوب جی ٹھیک ہے گئے جا گئے آنٹی لٹکن اٹھایا دو جی دستی اٹھائی محبوب دی خدمت آلی اندر پیج فرمائی آپ نے وہی تناول فرما لی آپ نے فرما برافے جی محبوب جی جا ہک دستی اور لے فرمایا محبوب جی ہک پکری زبا ہوئی ہے اور ہک پکری دیا دستیاں دو ہندی آنے گوش ہانٹی اندر موجود ہے لیکن دستی زب گوش موجود نہیں کیونکہ تساں فرمایا جا دستی زب گوش لے محبوب دستی چک لے پھر تساں دو جی باری ارشاد فرمایا میں دوسری دستی چک لے آیا دستیاں دو ہندی آنے جو تسی تناول فرما چکے فرما برافے جا دستی زب گوش لے محبوب جی دستیاں دو ہندی آنے فرما برافے جے بولے نہ تے سوچے مینہ تے تے بات میرے علمی چوئی ایسی کہ دستیاں دو ہندی آنے لیکن جے توں سوچے نہ تے بولے نہ تے مبیری اطاعت کرے تے ترپوے آتے ہانڈی دا ڈکن چکے دستیاں کا دے نہ مگدیاں جے ہند پوچھ لے ہی تے سوچے لے ہی تے پھر دو ہی سن او آ چکے ہی آتے میں تناول فرما چکا ہند دستی بچھو نہیں دستی لبنی کیوں تُو بول پہ ہے تُو سوچیاں نہیں کون فرما رہے وَنَّا جَمِئِ دَا هَوَا مَا ذَلَّ سَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوحَا فرمایا ہے اے اپورا فیجے نہ بولے دستی دا کوشک دے نہ مکیاں فرمایا اُٹھن دی لوڑ نہیں اُٹھے آگ کیوں اُٹھن دی لوڑ نہیں سی کیونکہ مابوب نے فرمایا سی اُٹھنا اے اُٹھ پہ اے وِکَڑ لئی جو خیمے تو باہر نکلے اُٹھے اے تِق خیمے تو باہر نکلے ہوا تا جولا آئے اُنو چوگلے اُٹھے ہوئے اُٹھے ہوئے اُٹھے ہوئے اُٹھا جا رہے تِنالے پیغام دیندہ جا رہے حدیثی علم و خاری اندر فالی آذر اللہ دینا کدے نہ مخالفت کرے آئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امر دی یہ صحابی نے شرک کی تا شرک شرک بلو کی تا صحابہ شرک کر سکتے نہیں شرک کی تا نہیں بدد کی تی نہیں شراب پیتا نہیں بدکاری ہوئی نہیں کیوں ہوا نے چکے ہے مابوب نے فرمادی اُٹھنا نہیں اُٹھ پے ہے تِحوا نے چکے لے ہے دیکھ کہ میں ہوں دے ہوں جیسی اہلِ حدیث تیسا ہی حدیث نہ مانیے دیکھئے ہو جیسی اس اہلِ حدیث کو لو پچھو جنہوں ہوا نے چکے ہوئے ہیں اللہ اُسا ہی کوئی شرک کرنے یہاں کوئی شرک ہوئے ہیں اُسا کوئی بیدت کی تی ہے مولوی جیزی نماز نہیں پڑھ دے داڑی نہیں ایسی داڑی دوڑی کٹوانے پھر کی ہوگا ہوا تِحوا لے حدیث نے اے دیکھو ہوا نے چکے ہوئے تم سے پہلے آلِ حدیث کو صحابی سے بڑھ کے آلِ حدیث کون ہو سکتا ہے اٹھا لی ہے ہوا نے اُڑ رہا ہے ہوا میں اٹھایا ہوا ہے ہوا نے میں ایک تو اڑکلوں مسئلہ کچھ نہ مرے دا سو بجڑہ کیا مطالعہ جنہ بندہ جنت ہے جاسی وہ کوئی جنت چھو نکلا سی با علماء تُس جن دے رہا ہم دے دا سو وہ باہ نکلا سی جنتی جڑہ داخل ہو گیا اور جنتی پھر ہمیشہ ہی رہے تِجڑہ بندہ جہنم ہے داخل ہو گیا جیو کفرہ چیتے ہمیشہ رہے گا یہ کفرہ مریاد جہنم ہے ہمیشہ رہے گا شرک تِ مریاد جہنم ہے ہمیشہ رہے گا مرتاد تو کی مریاد جہنم ہے ہمیشہ رہے گا سندگ ہو کے مریاد جہنم ہے ہمیشہ رہے گا بیدہ تھی ہو کے مریاد جہنم ہے ہمیشہ رہے گا لیکن کچھ لوگ ہونگے جڑے جہنم جو سزا بھگت کے باہر نکل آنگے کیوں کیوں نہ شرک اچھی بولو کچھ لوگ اے ہو جائے ان کے جڑے جہنم جو باہر نکال لے جانگے جنہا شرک ایسی یہ سون کے مسئلہ خوشتے بڑے ہونے ہیں میں نے دسو اے ہونگے کہوں پھر غور کرو صحابہ اکرام سارے دیں سارے جنتے یہ تو مطلب صحابہ تو بات آج تک تے آج تو لے کے کیام مر تک کچھ لوگ اے ہو جائے آنگے جڑے اپنے گناہ مادی وجہ تو جہنم میں جانگے پھر جہنم جو سزا بھگت کے باہر نکل لنگے میں نے دسو اے کون ہونگے جنہ شرک اچھی بولو شرک تو پھر اے کون ہونگے ہاں ہوندہ سولا ہونگرے بانے چھاکو کون ہونگے جڑا شرک تو سی آنے ہو باقی سارے گروہ شرکے ساڑیہ کی دے شرک نہیں یہ دا مطلب ہے جڑے باقی ہیں جی شرکے ہونا تو پھر نگلنا نہیں پھر نگلنا لے کون ہونگے فالی آنگر اللہ دینا یہ دے دھران علی بات ہے کہ جنہ جنہ جہنم جو نکلنا ہے اور سارے دے سارے کون ہونے ہیں پھر درہ سوچو اے کب ہونا کوئی ریکارڈ ڈون دیجئے گا کب ہونا بہتوسا ہونا ہے لیکن سوچو ہونگے کون کفر اچھ بھی تسی نہیں شرک اچھ بھی تسی نہیں بدد اچھ بھی تسی نہیں جڑے اینہ گناہ چھوئے انہ جانم چھو نکلنا نہیں پھر دس سوچو سارے کون ہونگے جڑے نکلنگے فالی آنگر اللہ دینا حوصلہ کر بھی کئی بیٹھیں با کوئی کال نہیں نکلتے آنگر ہی لیکن پتہ ہے وہ سخت اگ کیتنی نبی علیہ السلام نے فرما جہنم دا حلقہ ترین اصاف جنہوں ہونا ہے وہ دے دو اپیرہ ایڈ آگ دا گارہ ہونا ہے تو دا دماغ این کھولنے جو میں ہانڈی کھول دی فالی آنگر اللہ دینا یو خالفونن امرین تصیبہم فتنتن او یو سیبہم عذابن علیم نبی علیہ السلام نے فرما اٹھنا اٹھنا نبی علیہ السلام نے فرما اٹھنا نہیں جڑا اٹھ پہ آنوں ہوا نے چکلے آئیں تے کیڑا بندہ ہے جڑا آندہ ہے جی اس کنان دی وہ جاندوں پکڑ لے پہ گئے کیوں ہوں سکتا ہے میں لے دی سالوں سننا لے تحیدہ چھوٹے جب گنایں شنو نبی علیہ السلام نے فرما اٹھنا نہیں تے اٹھ پہ آئے تے پہنچ گئے آئے گرفت پکڑا گئی ہے ہوا نے چکلے ہے دور جا کے پہاڑ ہوتے سٹے ہیں صویر ہو گئی نبی علیہ السلام نمازِ فجر پڑے سلام کر گئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ سناؤ کی ہویا ہے محبوب جی ساریاں سواریاں محفوظ ہیں اور سارے صحابہ کرامتیں خیمے رسیاں ہر کیل محفوظ ہیں کسے دا کوئی کپڑا بھی نہیں پھٹیا نہ آئی کوئی خیمے دا نقصان ہوئے نہ سواریاں دا نقصان ہوئے اے خیمے والے آئے محبوب جی سارے ایک بندہ آپ نے فرما کی ہوئے ہیں محبوب جی کوئی پتہ نہیں ہو دینل کی ہوئے ہیں باہر نکلے ہیں اچانک باہر اٹھے ہیں آپ نے فرمایا میرے صحابہ روکیا جوسی اٹھنا نہیں کیوں نہ فرما نہیں کر دے پیارے حمید جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عمر دی فگر نہ دنیا اندر بھی عذاب شکار ہو جاؤ گے اور آخرت دے اندر بھی جڑا بندہ آن دے کہ میں نے انتے چھوٹا جائے مسئلہ اگر نامنی تکی ہو جائے گا توجہ فرمانا نبی علیہ السلام نے بس تھوڑے جائے مسئلے تو روکیا ہے کہ بندہ خبیت نہ کھانا کھا رہے ہیں صحیح مسلم دے اندر حدیث نبی علیہ السلام نے ویخیا ہے آپ تی نظر پاک پہ گئی ہے کہ کب بھی اتنا بندہ کھانا کھا رہے ہیں اپنے ماں سجی اتنا کھانا کھانا اب وہ بول کیا دا میں نہیں کھا سکتا میں تکپور جا کیا دا میں نہیں کھا سکتا میں دسوئی نے شرک کیتا نہیں بدد کیتی نہیں گناہ گوی یوجہ کیتا نہیں جیز نہ ہویا نہیں چھرا پیتا نہیں اسی ویلے ہاتھ دائیں تے فالج پہ گئی ہے ساری زندگی روٹی نہ توڑ سگیا ہے نہ دائیں اتنا مو اندر لے آسا گئے تے جدوں میں کھانا کھان دا تے دائیں اتنا لٹک رہے ہیں دا تے لوگانا دا قدوی مخالفت نہ کرے آئے فل یعذر اللزین میرا حتوے کو فل یعذر اللزین فل یعذر اللزین یو خالفونا نم رہی میرے توڑے مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اصابی سیدنا حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دا پوتے سیدنا سید بن مسئیب رحمہ اللہ او فرما دینے کہ میرا دادا سیدنا حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوی حدیث سیدنا بخاری اندر آب دیکھول آیا دیر اسلامی داخل ہوئے صحابی بڑے مسلمان ہوئے نبی علیہ السلام نے ورما تیرا نام کیے مابوب جی میرا نام حضن فرمایا حضن دا مانات غم اندہ دکھ اندہ اے نام اچھا نہیں تو اپنا نام اجدو بات سال رکھ اسانی نرمی اینا رکھ تیرا نام ہے محمد مصطفیٰ بدلنا نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سینا اچھا نہ ہوں دا نا تھی آپ بدل دیس دیس یہ بھی سننا جبنی نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ جوہریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال جدو نبی علیہ السلام دا نکاح ہوئے آپ نے گھر رخصت ہو کے آئیان آپ نے جڑا پہلا سوال کیتا ہے جدو آپ آپ نے اجدو رہے پاک اندر کے سیدہ جوہریا دے پان فرمایا تیرا نام ہاں دی میرا نام بر رہا ہے بر رہا دا مانا نیک اندہ ہے نیک خاتون اچھی خاتون نیک آپ نے فرمایا حجت و بات تیرا نام بر رہا نہیں ہوئے گا جوہریا ہوئے گا تیرا نام جوہریا ہوئے گا یہ رسولہ بر رہا نام اچھا ہے نا نیکی دا مانا نیکی آپ نے فرمایا تیرا نام بر رہا نہیں ہوئے گا تیرا نام جوہریا ہوئے گا کیوں جے میں تیرے کول نہیں ہوں مانگا یا تم میرے کول نہیں ہوں کہ میرے کول بر رہا نہیں یا میں بر رہا دے کول نہیں نیکی تے ہر ولے محمد نالی رہن دیے لہذا اتنا بدفالی لی جا سک دیے اس واسطے اینی تیرے نام تیرے نام جوہریا ہوئے گا تیسی میں نازم آن اچھا پیارا رکھے کرو تے جو کوئی ایسا نہ رکھ بیٹھ ہوتے انہوں بدل دیتا کرو جو میں دو نام اکثر ساڑے معاشر اندر چل دینے کے نام رحمت اوند ہے رحمت بڑا اچھا پیارا نا ہے نا رحمت دوسرا نام چلتا ہے برکت یہ بھی بڑا اچھا لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نام نہ رکھے اگر ان لفظ پیارے نے زمانہ بھی نہیں اچھے نہیں پیارے نے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نام نہ رکھو کیوں جے رحمت برکت اسا نہ رکھ دیتا رحمت برکت جوان ہو گیا وڈیرے ہو گیا تو انہوں دین الکم پہ گیا تے تسیوں گیا دروازے دروازہ جا کھٹ کھٹ آیا اندروں آواز ہی کون فلاں صاف کنوں ملنے جی رحمت رو ملنے برکت رو ملنے رحمت برکت کا سور گیا ہوئے تے اندروں جواب آئے گا ساڑے گھر رحمت کوئی نہیں رحمت بھی کوئی نہیں تے ساڑے گھر برکت بھی کوئی نہیں مومن دے گھر ہوئے آواز نہیں آنی چاہی دی کیوں کہ مومن دے گھر اندر ہر ویلے رحمت بھی رہن دی اے تے برکت بھی رہن دی نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام برہ نہیں ہوئے گا تیرا نام جوہریہ ہوئے گا سید حضر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرما حضر تیرا نام حضر نہیں ہوئے گا بلکہ آج تو بات تیرا نام سال ہوئے گا سال منہ آسانی نرمی ہوں دے شفقت آسال نرمی یہ تیرا نام ہوئے گا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا نام بدل لیتا ہے سید حضر جواب اچھ کہنے لگے محبوب جی اج نمہ نمہ مسلمان ہوئے نیاجی دیار اسلامی داخل ہوئے نے کہنے لگے محبوب جی میرا نام میرے ابی نے دادے نے پہ اداد نے رکھی ہے میں اپنے باپ دادے دا رکھی ہوئے نام تبدیل نہیں کرنا لہذا نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام حضر نہیں ہوئے گا سال ہوئے گا اگو جواب اچاند ہے محبوب جی میرا پہ ادادے دا رکھی ہوئے اے نام میں رفل یدین کی تگر ہو جی ساڑا پہ ادادہ نسی کر دا تیرا پہ ادادہ امام شکا نہیں آئی تیرا پہ ادادہ ایک بندل میں کیا رمزان محبوب جی ساڑا پہ ادادہ نسی کر دا اے 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 ساڑا پہ ادادہ نسی کر دا مجھے تو پائنس ساتھ مٹ گزر رکھے نا وہ غالب بھول گیا وہ میں کیڑی کی تھی میں کہا تیرے ابی دی جیڑی کتابیں ادادہ نہ کیے جیڑی تیرے ابی نے کتاب لکھی جیڑی کتاب نہیں لکھی میں کہا تیرے داتے جیڑی لکھی یہ ادادہ ساتھ انہوں نے پیچھلی کہا اپنی یاد نہیں سے ادادہ میرے داتے نے کتاب نہیں لکھی میں کیوں ہوں جیڑی ہوں تھے انپاڑ سا ہوا چھے انپاڑ سا جیڑی جیڑی سن زمیندان سن انپاڑ سا میں جیڑی تھی ان کیتا کر جیڑی میں پیودا دے دا مذہب کیوں چھوڑا بڑی گالے بھائے میں جیڑی تیرے پیودا دے کتاب کے لکھی جیڑی اپنی پیودا دے دا مذہب کیوں چھوڑا پہلا بند ہے جیڑی انپاڑ پیودا بھی مذہب پیو انپاڈے پیو دا مذہب لئی ہوئے تو میں کہے تو کی کرنا جن میں دکان داری کرنا تھے میں کہا پیو دا کی کرنا جن زمین دارا میں کہا پیو دا کربار چھٹی بدہ ہے مذہب بڑی بدہ ہے کربار تیرے اب میں محارت رکھ دے زمین داری تو چھوڑ بیٹھ ہے جنہی پیو چھوڑ بیٹھ ہے کربار میں تیرا باپ دادا سیانہ سی وہ چھوڑ بیٹھ ہے اوپڑے لکھے زمین قربار زمین دارا جن دے زمین انہوں چھوڑی بیٹھ ہیں تو جیدے ویچ انپاڈ زمین انہوں پڑی بیٹھ ہیں کیا ہے تیرا پیو دادا اس کے اسلام میں دین میں حصیت کیا ہے حدیث کے مقابلے میں پیش کرتے ہو اللہ کی قسم ہے زمانے نے جانے ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے اور اس قلمے کا تقاضی کیا ہے ہم سے پوچھو جنہوں نے مصطفیٰ کے علاوہ نہ کسی کو چانے نہ سمجھے پوری کنات میں پہچانی آئلی حدیث کو ہوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کے مقام کی ہوئی دیکھ لو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام کی ہوئے گا سال ہوئے گا حضر نہیں ہوئے گا کہنے لگا محبوب جی میرا نام نہ بدلو میرا نام پہ ادھا دینے رکھی ہے آپ خاموش ہوگئے کہ نو نو مسلمان حج دیارہ اسلامی داخل ہوئے ہیں کہتے اس گل تو ہی نہ پھر جائے آپ خاموش ہوگئے ہیں بچلو نام دا مسئلہ ہے حضر رکھنا چاندہ ہے تے رکھی رکھے میں تے سمجھا دیتا ہے حضر نام چلدہ رہے ہیں حضر نام چلدہ رہے ہیں حضر نام بیٹا مسئیب ہویا ہے مسئید بیٹا سعید ہویا ہے سعید بن مسئیب انہ پوتا بول کے آن دے کاش میرا دادا پیغمبر دے فرمان تینا بدلویا ہے جدو دا مسلمان ہویا ہے تینا نہیں بدلیا اس دن تو لے کے آج تک زڑے گھر چکا دے غم نہیں مکیا وہ حضر نہیں رہنے ساڑے گھر اندر اسے انہیں آسان تے کچھ بھی نہیں ہویا کہیں احادیث نو اسیں عمل نہیں کر دے سن کچھ نہیں ہویا میں آنا تن بہت کچھ ہویا تن سمجھ نہیں آئی کہ تنل ہویا کیے کہیں واری انجویا ہے کہ تیرا پوتر تیرے کے بولیا ہوئے گا جن جی بولیا بدتمید کی تیئے میں کہا پھر توں کے میان ہے کہ میں نلجے کچھ بھی نہیں ہویا جن سامنے پوتر بول کے بدتمیدی کر رہے ہیں میں کہیں وے سمجھا کہ کہیں وے منہ تنل کچھ نہیں ہویا بچیاں بدتمید نے بیویاں تنو گالی کر دی اپنی زوجہ اپنی بیوی تو تو تنگے اور تیرے تو تنگے خارج فتنا بھی ہے لڑائی بھی ہے جگڑا بھی ہے کوئی نراض ہو کے ادھر بیٹھا ہے کوئی نراض ہو کے ادھر موں بیٹھا ہے گھر اندر ٹس دمو بیلتے بحیائی در سلسلہ جا رہی ہے میں کہیں وے منہ تنل حجے کچھ نہیں ہویا اوہ دو راضی ہوئیں گا جنہوں زمینی دھنسہ دیتا جائیں گا اس زمینی دھنسہ کے در راضی ہوگئے اس صورتنا مسق اونگیاں تے خوش ہوگئے کہ ہونہ عذاب آیا ہے عذاب دیئے تھوڑی صورتیں کہ گھارے جن لڑائی ہے گھارے جھگڑا ہے کہیں ہو جانے جنہیں بیویاں بغیر کسی قصور تو نراض کوئی قصور نے بیوی پہ کے بیٹھئے کئی کئی سال ہوگا پہ کے رہنے ہیں وہ آن دی ہیں وہ بھاگ بری آن دی ہیں کیونکہ بغت بری گھر بیٹھے بھاگ بری ہو دے بیٹھے بغت بری ہو دے بیٹھے انتاں سمجھ کوئی نہیں آئی بھاگ بری میں کنوں کہہ رہے تھے بغت بری کنوں کہہ رہے تھے ایک گھروں بار گیا آیا تھے ویکھیا تھے گار آیا جون دوڑا دا کھولیا تھے بچہ کوئی کچھ ہے بھاگ بری کے دے ماں کے دے نے ماں ٹور گئی ہے پیک کے کیوں گئی ہے اس آگے اندروں میں اندر بغت بری آئی بیٹھے اس آگے بغت بری پھینڈ بھاگ بری بی بی پھینڈ دی لڑائی ہوئی ہے چھگڑا ہوئی ہے اپنے شور نل وہ نراض ہو کے گھر آئی ہے دنوں بھاگ بری ٹور گئی ہے بہت بری لڑائی تو کیوں وٹا سٹا ہوئی ہے وٹا سٹا تھا جو رشتہ کیتا تھا وہ انہا آگئی انہیں دیں انہیں جامنا ہے بھاگ بری خود بخود جائے گی کیوں گا بغت بری جو آگئی رسول اللہ دی سنتی مخالفت کری جو رسول اللہ نے فرما تھی لا شغارہ فلسلام فلسلام کہ وٹا سٹا اسلام ایچے نہیں جو کیتا ہی تو انہوں نے سزا بغت کس کو کہتے ہو کہ عذاب گرفتان دیکھ کیوں وہ میں جہاں نا جس دن تیری بی بی نے تیرے بھت دمیدی کیتی ہے نا سمجھ لے کہ تیرے تیرے اللہ دی گرفت آگئی پکڑ آگئی جس دن تیری بی بی دسیوں بغیر قصور ٹور گئی ہے سمجھے کہ اس دن تیرے تیرے پکڑ آگئی جنات اللہ دی رحمت ہو اوے ایک سعیدہ کہنات دی اوتے الزام بھی لگ گیا ہے ایس پاسے ہو جرہا ہے ایشہ صدیق ہے تیرے دوسری نکر دے مست نبی دے دوسری نکر دے صدیق دا گھر رہے بخاری دی حدیث ہے کہ سارے دروازے بند کر دے میری موت تو بات سوائے صدیق دے دروازے دے انہ دے گھر دروازہ مسجدہ کھلا رہوے کی معنی کہ ایس نکر دے صدیق دا گھرے ایس نکر دے محبوب دا گھرے ہم یہ ایسا فرما دی یا رسول اللہ اجازت دے میں اپنے عبید گھر ہو ایس نکر دے اجازت منگن جا منگ کے جا رہی ہے کیونکہ غیرت بھی ہے غیرت عزت بھی ہے گھر رحمت بھی ہے ساڑھے ہوتے پکڑ گریفت آئی ہوئی کوئی اترام اکرام ریای نہیں کوئی رشتہ دی حرمت بمال ہو رہی اسلام دین شریعت دب پاس ہے ہی نہیں یہ سنت مخالفت سزا سنیے حدیث پاک فرما دنے ساڑھے کر جو قد غم مقیام غم مقیام نہیں کیوں گے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا فرمانی ہو گئی یہ لوگوں ہر حال دے اندر نبی علیہ السلام سنن دی اطاعت اطاعت خوشی نال چاند نال تاعت ویتاعت پتہ کنوں ہم دینے سیدنا کاب مالک رضی اللہ توجہ ہے انشاءاللہ بات ختم کرنے میں پتہ ہے تسیدنا تانگ بیٹھے ہو نا ہاتھ چکو کب ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھ ایک کب ازر ہو گئی تانگ نے باقی سارے جن یعنی تسید سارے تانگوں سوائے نہ دے سیدنا کاب مالک رضی اللہ تعالیٰ تبوگ دے سفر دے اندر پیچھے رہ گئے انہیں خزوے دے اندر نہیں جا سکے سیدنا کاب فرما دے رضی اللہ تعالیٰ میں خیال کی کہ نبی علیہ سلام چلے گئے میں مگروم پہنچ جا وانگ کوئی بات نہیں کئی منافق نہیں گئے وہ اپنی وجہ تو نہیں گئے کسے نے کیا موسم خراب یا رسول اللہ گرمی دا موسم میں تبوگ جسا جیڑا جماعت دا بندہ موسم جلسے دینا ہوئے جیڑا موسم خراب جی جکھڑ جی طفان بارش اللہ دی قسم جس جس جماعت کو جکھڑ روگ لے وہ جماعت وہ کیا جماعت یہ منافق انداز یا رسول اللہ فضل پاک گئی موسم تیسی فضل کٹ کے نہ جائیے فرما ہونے جانا یا رسول اللہ رمضان قریب فرما ہونے جانا مابون جی گرمی فرما جانا چلے گا صاف کر منافق ان رہ گئے یا اور رہ گئے جنہ رسول اللہ نے آپ حکم فرما تسا نہیں جانا انہ اندر شیر خدا مابوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرما اے علی تسا لے پہت دے معاملات لئی کھرے لوں معاملات دے چلانے تسا مدینہ رہنے تے کچھ اور مزور بیمار نہیں گئے سا ریج اج چلا جانگ مگرو پہنچ جانگ سواری بڑی تیز لیکن پھر رہ گیا پھر خیال آیا کعب بتی ہزار دے قریب کانف لے تو انہو انہ کن اتھے یاد کرنے تو دے پچھنیا صفحہ اندر بننا ہے تنہو کون یاد کرے نا اللہ دام رہ سجد تبو کندر مابو پہنچ آپ نے فرمایا میرے صاحبہ کعب نظر نہیں آرہی کعب کے تھے فرمایا کعب یار رسول مال دولت دی فراوانی اج کل مال کھیل رہے کتے جہاد چاندہ آپ نے فرمایا میرے صاحبہ کعب دے بار انج نہ کو کعب دے ایمان میں محمد گوائی سستی ہو سک دی لیکن معاملہ نہیں ہو سک دا کام فرما دے محبوب واپس آئے منافقی نہ کے اپنے بہانے بنا دے رہے جوا محبوب قبول کر دے رہے میری وار آئی میں آیا نبی علیہ سلام سامنے آگے بیٹھ آیا میں کئی بہانے سوچ کیا آیا سا گل بات کرن دا میں مائر سا گل بنان دا بی مائر سا گل کرن دا بی مائر سا پچا دے بین والا بندہ سا جدو میں گل کرنا چاہی خیالات بھو اختلف آئے سن پھر خیال آیا کام جھوٹ نہ بولی یہ تے وہی دا رابطہ ہو جاون جے تو جھوٹ بول دیتا وہی آ جائے گی بات کھل جائے گی سچ سچ بات کہہ دے فرما امہ بوم جی اے سستی ہو گئی کالی ہو گئی رہ گیا سچی باتیں میں فرما میرے صاحب کعب نل بی کارٹ کوئی بندہ دعا سلام نہ کرے کعب نل بی کارٹ شروع ہو گیا مسجد چاند نماز پڑھن یہ تیرنا رضو نے بی کارٹ دا نہیں ہو کھل تو تھوڑے پڑھے ہو کعب فرما دن خیر میں اتنا تنگ ہو یا کہ میں ماد گھر شروع کر دی تھی چالی دن دے قریب دن ہونگڑ والے نے فرما دن میں اکمہ دین دی بزار اندر جارے ایک بندہ پشدہ پہ یار گئے تھے قاب بن مال کے انہوں ملنے کسے شارہ کی دا او قاب جارے ہے قاب فرما در بندہ میرے کو لائیا انہیں کیا جی میں غصان دے بادشاہ دا قاسد حدیث سیور بخاری اندر ہے انہوں توڑے نام رک لکھے خط لکھے خط کھول تیرا نبی لگ دا واقف نین حضر بللہ تو انہا قابل انسان اتنا عظمت والا انسان باصلا ہی ساڑھے کولا جا ساڑھے ملک اندر تیرا وزارت دے آنگے اپنے مذہب جنوی کوئی حسن ہوئے اطراض نہیں اسی تیرے نبی دی نراز کی دی وجہ تو تیرا نراز نہیں تی تو اس جماعت حصہ نہیں رہا ساڑھے کولا جا ساڑھی میشت بڑی کمزور ہے ڈالر ڈیڑ سو تے تین واقع سم اللہ اللہ قابر مالک رضی اللہ تعالی نے خط پڑ آئیم پڑ کے فرما دن میں دل لچ گیا کہ اے قاب عظم تیری دوبارہ شروع ہو گئی میں خط نو لے پھاڑ پھاڑ کے قاسد سامنے بزار جا تنور سٹ تنور سٹ کے ایک ورمان لگے قاسد غصان دے بادشان دست دے وی کہ تیرے خط دی حالت کی ہوئی تیرے حفظ عارت اقتدار نالو میں محمد مصطفی صلی اللہ سلم دن راز کی یہی بہتر فرما دے میں جان دا سام مصد نبی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوں دے میں مال پڑھنا شروع کر دا نفلی نماز میں التفا تے نظر کر گئے دا نبی پا میرے ولو دن یا نہیں میرے ولو ایک رہ ہوں دے میں ادھر بھائی دے گھر گیا جا کے سلام دیتا ابو کتادا نے چیرہ دوجہ پاسے کر لے آئے میں اس پاس ہوں آیا ہوں میں سلام دیتا ابو کتادا نے چیرہ دوجہ پاسے کر لے سلام دیتا چیرہ موڑے ہے میں کیا ابو کتادا میرے چچا زاد بھائی کیا میں مسلمان نہیں فرمایا تیرے سلام ہی تے کوئی شک نہیں میرے سلام دا کیوں نہیں جواب دین دے فرمایا اے سلام ہی نیکی نہیں نیکی تے محمد تابیاداری اندر اطاعت اندر تیرا بھائی کارد حکم رسول اللہ نے کی تو ہے جاب تک رسول اللہ اجازت نہیں دین گے ساڑھے سلام دا جواب ستان دے جے معبوب اجازت فرمان انہوں اطاعت انہوں اتبا کیا جان جماعت دا بھائی کارد رسول اللہ دا بھائی کارد نہیں سلام نہیں دعا نہیں معنکہ نہیں مسافیہ نہیں سلام دا جواب نہیں کوئی لیند دین چالی دن جد گزر حضرت کاف فرمات نے میرا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا میں دروازہ آیا میں آج کوئی لگت بھائی کارد ختم ہو گیا میرا دروازہ بھی کسے کھٹ کھٹ آیا کیوں دروازہ آیا گیا صاحب یہ رسول آیا کھڑ آیا میں کہا جی حکم فرمان نبی پانے بیجے آئی تو بہت اسے اپنے بیوی دے قریب بھی نہیں جا سکتے یا رسول جا رسول اللہ نے جا داست چاہی دا سی نا بٹی گئے ڈکیڑ ظلم کیتا ڈکیڑ جرم کیتا ڈکیڑ غز بیتا نہیں گیا ایک تو رہ گیا تو تہانگی ہو گیا اینج نہیں ہو شرک کر بیٹھے شرک کیتا نہیں جد واسی حدیث پیش کرنے ہا تو ہی جواب چاند مول وجی اٹھا ظلم کیٹا ہو گئے شرک تے کیتا نہیں ایک داڑی یہ یہ نا تبچھو داڑی تھا ایک مسئلہ یہ نا اور کیڑا مسئلہ ہے ایک گٹے سلوار تل لے اور کیڑا سا جائے ویخیا سنیے بات نو کلو اترم لے جا رہے ہوا توجہ فرمائی تروازہ صاحب یہ رسول آیا نبی علیہ سلام دا حق میں عمر رسول تس ہی اپنے بیوے قریب نہیں جا سکتے خواب رضی اللہ سن کے جواب کی دیت شرک اصان کار بیٹھے آن کیڑا کفر نہیں شراب بھی بیٹھے آن کوئی شود کھا بیٹھے آن نہیں یہ غزو تو پچھ رہ گیا تگال کی نماز پڑھ دے رہے دین تعمل کر دے رہے بہت تھوڑی سستی ہو گئی لوگوں جیزا کلمہ پڑھ آسی سوچ کے پڑھ آسی اسلام سورت کی جیزا کلمہ پڑھ آسی تنہو دو پتا تھی اسلام اندر پانچ وقت نماز کیڑی مجبوری سی کیڑ تلوار لہکی ہوتے بندہ کھڑا سی جیزا کلمہ پڑھ آیا یہ کلمہ اپنی مرزی پڑھ آئی تی تابعہ داری کیوں نہیں جی کر دے غلام کیوں نہیں جی بن دے مسلم کیوں نیجے بننے مطی کیوں نیجے بننے فرموردار کیوں نیجے بننے حدیث پاک تغور کر لیجئے میرے توانے مابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم آئے بیوی دے قریب نہیں جا سکتے قاب دا جواب سنو یہ سارے مہا سارے مہا دے جواب خیال آتی میں توڑے سارے میں تصور پیش کر رہے آسان کہ اے بھی جواب ہو سکتا سی ایک حدیث تیمبل نہیں ہو سکتا فریقی ہو گیا سو جواب دیتے جا سکتے سن لیکن جن اللہ حدیث کیا جن جیسا ایمان لے حکم ہویا سیدنا قاب رضی اللہ تعالی مکی میں من لما کہ کچھ چاندے سا لے کچھ نہیں سی چاندے کچھ جل اشارہ کر رہے سا کچھ صحابہ لڑنا چاندے سا لڑنا چاندے یہ صحابہ اکرام نے یہ صحابہ اکرام نے تاریخ انصاف نہیں یہ صحابہ اکرام نے یہ صحابہ اکرام نے انہیں زمانے اندر سوائے مصطفی علیہ خزوہ بدر دے صحابہ اکرام جنہا نبی علیہ نے پوچھ اسی لڑو گے یا نہیں جواب آیا اسی مابوب جی اسی کوئی موسی علیہ سلام دی قوم جیسے نہیں من سلوہ کھا کے نہیں لڑے اسی پیٹا دے پتر بن کے لڑان گے اصحاب بدر نے اگل کئی کچھ لڑنا چاہتے تھے کچھ لڑنا نہیں چاہتے تھے یہ نہیں تھا فرمایا کرتے تھے صدیق آئے رسول رحمت صلی اللہ سیدے میں دعا کے لئے تڑپ رہے یال اگر یہ جماعت تیر سو تیرہ نہ رہے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا صدیق آئے فرما محبوب جی اپنا سر مبارک اٹھائیے اللہ تبارک وطالع تمہیں پرشان نہیں کرے گا جب آپ نے چیرہ پک اٹھایا تو صحابہ اکرام نے برمال لسنا قوم موسیٰ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں لڑیں گے اُنہ گذی فضا بانتا ورب فقات اللہ انہا اُنہ قائد اُن تم جاؤ تم اللہ رب جائے اور لڑیں ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لئے آئیں گے لڑیں گے نہیں صحابہ اکرام نے کہا تھا مابون یا موسیٰ جیسے نہیں ہے ہم لڑیں گے اور ایسا لڑیں گے کہ قیام تک ہمارے قتال کی لوگ کہانی اور دستان اور واقعات بچوں کو سنائیں گے اور بچوں کو ایمان اتنے تعدہ ہوں گے کہ وہ بھی اپنی جان اسلام کے لئے قرمان کر دیں توجہ ہے ماشا سیدنا قاب سیدنا قاب رضی اللہ تعالی جی میں شرافت نہ لگے ہوئے تھے توسی کیوں غصے نہ لبیٹھے سیدنا قاب رضی اللہ تعالی سیدنا قاب رضی اللہ تعالی درواز فرمان نبی پان پیغام دیتا ہے تسے اپنی بیوی دے قریب نہیں جا سکتے چالی دنا تو بہت نوہ حکم آیا جدو نوہ حکم آیا قاب دا جواب سنیے قاب دا جواب سنان لیے ساری تمید وانان دی قاب کی فرمان دے اے قاسد دوبارہ جاؤ نبی علیہ سلام کو پوچھ کیا کہ دس طلاق دے دے وہاں قریب جانا فرما طلاق دے دوں گھر سے نکال دوں طلاق دے دوں قاسد واپس پہنچے آئے ہے قام نبی علیہ سلام فرما دے کہ طلاق بھی نہیں دے بیوی دے قریب بھی نہیں جانا اپنی بیوی نے بلایا بلا کے فرما دے اپنی بیوی نو تو اس طرح کر تو ہی چوانے میں ہی چوانا کہ دیکھے حویلی جو رہ کے ایک دوجہ دے قریب ہو جائیے کہ تے مابوب دی نا فرمانی نہ ہو جائے فَلْ يَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُ وَنَا نَمْ رَئِينَ بیوی منقوع ہے حلال ہے چائز ہے خلوت عبادت بھی ہے ثواب بھی ہے عجر بھی ہے منقوع ہے لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی دے قریب جان تو روک دیتا ہے مجال اصاب رسول دانداز بیوی نے بلا پچاس دن گزرے دس دن بیوی تو بھی علیت گی رہی آپ کھاندے پکاندے رہنے بیوی میں کے بیجت پچاس دن تو بعد فجر دی نماز پڑھ کے اپنے مکام دے چھت بیٹھ نے پھر اطاعت دا سلح ملن لگ محبوب درد ہو کے جائے رہ جائیے پھر ملن لگ درواز اپنے مکام رچھتے بیٹھن دور پہاڑ تو آواز آئیے قاب تن مبارک ہوئے قاب رضی اللہ فرما دن میں جلدی نہ جوتی پائیے نیچے اتریا درواز تو باہ نکلن لگ تھے بندہ دوڑیا توڑیا میرے کل پہنچ گیا کام مبارک ہوئے تو آڈی توبہ اللہ نے قبول فرما لئیے میں پوچھنا چاہنا گیڑا کسور ہوئے ایک غزوے تو پیچھے رہ گئے نے توبہ پچاس دن گرفت اندر رہ نے پچاس دن آزمیش اندر رہ نے پچاس دن انتحان اندر رہ نے پچاس دن خالفت دی و جانتوں پچاس دن دی پکڑ رہی زمین دے اتھیں مدینہ تے باندر و ذا قطال ملعار بمار رہ و بند زمین مدینہ دی وا و جو وسیع دی انہتے تنگ ہو گئی کام فرما دے میں پچھا ہٹ یا اس قاسد نگیت رک جا میں سب تو اپنا قیمتی سوڑ پائے بڑا آلہ قسم دا سوڑ پائے میں اندر داخل آمد یا سوڑ پا کے اس کپڑے نو اتار کے بار آ کے اس بند نو قاسد نو جنیا کہ من مبارک دی تی اے اے تو فیر تو من مبارک دی تی تو انہو مبارک لن تزل مبارک جب تک دو چیز آتے کیمرو کے گمران یہ تو مبارک میں دا سی تی مبارک دے وی اپنا سب تو زیادہ قیمتی سوٹ بہن سونا لگ قیمتی سوٹ او گفت دے ونا صحابہ دی بولو اچھی بولو جلدی بولو سید نے کافر مدن میں انہو شوٹ دیتا سی بخار دی پوری حدیث سامنے رکھ رہے آئے میں چلے آیا کہ تمہیں مسجد نبی تاقل ہوئے ہیں مہاجرین انسار نبی سامنے سارے مہاجرین چو سی تلہ اٹھ کے صحابہ مبارک دین واسطے فرما اللہ دی قسم میں تلہ دو احسان نہیں بھول ساگ دا مبار نکل کے آئے مبارک دیتی گلے نہ لکا لی آئے کتن مبارک ہوئے تیری توبہ لانے قبول فرما لئی جدو اندر داخل ہوئے محبوب علی السلام نے وکیا تیاب دا چیر بھلو مبارک یا اللہ بھلو فرمایا میرے پیارے ساڑی ہر بات ونجم ادا ہوا ما ظل سائب وما غوان وما ینتق ون الحوا انہو اللہ وحی یو ہا فرمایا یا اللہ بھلو مبارک اے کاب تیلو جدو دا مان جمع اس دن تو لے کے آج تک اس تو زیادہ مبارک دن تیری زند کوئی نہیں آیا محبوب جی کوئی شک نہیں لیکن محبوب جی ایک اور تے گل سن لو جی کاب دس سو پنجا دن یا گلا بند ہوئیوں یا سنو کھلن لگے فرما محبوب دس کاب فرما محبوب محبوب کدھے جوٹ نہیں بولانگا کدھے جوٹ نہیں بولانگا تیتو سین کدھے داڑی نہیں منو ہوگی کڑ کڑ داڑی نہیں منائے گا نہیں کڑ بندہ داڑی نہیں منو جی منو وین دا رکھی ہوئی کڑ بندہ جی سا کام یا ہوگی بل بیٹ شا با جی جی داڑی آج تو با نہیں منائے گا ایک بندہ جی داڑی کٹواندہ آج تو با نہیں منو تو تیزدانی شہید بڑھنا ہے نا انشاءاللہ یہ تنو پھاڑ کے اٹھایا ہے نفاد کے دو ہوگا تیسرا بندہ دے ہو نا جی بیٹ چھو دو ہوگا دو اور دے پائن تن پاک پورے کریے دور بندے جی کہنچی کہنچی کھنچی چھاڑ دے نبی پانا محبت ازار کرو تو میں دعا کرنا اللہ انشاءاللہ توڑی رحمت فرمائے توڑی خواہش چاہد کہنچی چھاڑ دے ہو ایک بندہ کہنچی چھوڑے دو نہ تیسے چھوڑی ہے نہیں وہ کیوں پھات کے اٹھا منا پھات کے جلدی کرو نوٹھو نہیں تو میں پھر شروع کیا کرنا فالیانگر اللہ یخالفون نم رہی انتصیب مفتن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حوض ایک احسرت انتظار کریں گا شرمندہ نہ کرے آجے فرمایا میں حوض ایک احسرت انتظار کریں گا میں شرمندہ نہ کرے آجے تجدادی مناڑ علیہ السلام مر گیا رسول اللہ نے ویکھنا بھی نہیں تو نبی علیہ السلام آپ چیرہ پھر لیا پھر اوپے چھاڑتا انتے ویکھنا ہی نہیں کوئی ہے پندہ محبوب محبوب بڑھے محبوب دی گرفت پکڑ تو باچ چاہے کینچی چھاڑ دے ماشاءاللہ تو اٹھے واس دو گھنٹہ پورا لائے بکڑ بلے ہاتھ چکے دے اللہ تو انہوں استقامت نصیب فرمائے میں اعجدوں انہ تنہ ساتھیاں کیتا سینا وعدات انہ نہیں سکیتا میں دلج کیا اعجد ایک آئے کے پھر میں اعجد شروع کیتے سی اللہ نے رحمت فرما لئی اللہ تو انہوں استقامت دے دے اللہ تو صاحب پنجہ دے رحمت فرما دے تو دنیا آخر دی ضرورت انہوں پورا کر دے تو ارخ شانین ختم کر دے اعجد کی لکھا ہے ما اطاحت الاسباب مدد کرنا جو آپ اپنے بیانات میں بیان کرتے ہیں یہ کس امام محدث کی اپنے کتاب میں نکل کیا امام ابن تیمی اور رحم اللہ کتاب اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو موجود انشاءاللہ مل جائیں یہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تاحت الاسباب مدد کے بارے میں قرآن پانک میں موجود ہے نیکی کے کام ایک دوسری کی تعاون کرو اے انبیاء اگر تمہارے دور میں میرا آخری نبی آجائے تم نے اس کی مدد کرنی ہے یہ تاحت الاسباب اور معفوق الاسباب مدد صرف اللہ مدد صرف اللہ ہی کرتا اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں قرآن میں کہتا ہے مدد کرو قرآن ہی کہتا ہے صرف اللہ مدد کرتا ہے تو ان دونوں آیات میں تطویق یہ یہ معدد سین نے دی ہے ایک معفوق الاسباب اور دوسری تاحت الاسباب تاحت الاسباب مدد ایک دوجہ کوئی مدد کہ میں آواز تو اٹھے تک پچان لی لوٹ سپیکر کوئی مدد لئی لوٹ سپیکر نے پھر مجلی کوئی مدد لئی مجلی آلہ پیشو کوئی تارہ تو کوئی مدد لئی پھر خم کوئی لئی پھر اہوے فوق الاسباب مدد جو ہے وہ اللہ کا کہہ اسی سے مانگیں گے کسی اور سے مانگیں تو شرک اعتماعی دعا فرض نماز کے بعد کرنا کہہ سکھے یہ کتاب سننا سے ساگوی لوگ کہتے ہیں گر کوئی کہے تو کروا دینی چاہیے دلیل دے دیں بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دوام کے دعا کرنا حدیث سیعہ سے ثابت نہیں رہ گئی بات کوئی کہہ دے تو دعا کر اس پر بے شمار دلائل موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ کو جب بھی جس وقت بھی کہا گیا آپ نے فوری دعا کی حتیٰ کہ خطبہ جمعہ پڑھا رہے دے رہے تھے ایک صحابی نے دعا کیلئے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیں بارش کے لئے رسول اللہ اسی وقت این خطبہ کے دوران یہ بھی نہیں فرما ٹھیک ہے ٹھیک ہے جمعہ کے بعد کر لیں گے اسی وقت رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا لیے اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی اٹھا لی اس لیے کہ رسول اللہ نے جو اٹھا لی تو جب کوئی دعا کے لئے ہاتھ اس طرح خاص دلیل نہیں ہوتی خاص تب کریں گے جب دلیل کوئی ہوگی عمومی جونکہ دلائل موجود ہے تو آپ عمومی طور پر کب بھی کسی وقت بھی کہہ سکتے ہیں تو دعا کی جا سکتی ہے اس کے لئے خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے چونکہ عمومی دلائل موجود کوئی عالم یا عامی فرق نماز تو لیڑ جان بلت رضا کرتا ہے تو شریعت میں اس بارے میں کیا فتوہ دیتی ہے فتوہ کیا دینا ہے قرآن پاک میں ہے جو نماز میں سستی سے کرتے ہیں ان کے لئے ویل ہے حلاقت ہے بروادی ہے تو اس لئے نماز جو ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے چور کہا ہے اس مندے کو جو نماز کے انتظار کرتا رہتا ہے وقت کا آخیر پہ اٹھتا ہے دو چار ٹھونگے مارتا ہے نماز مکمل کرتا ہے وعیدیں حدیث میں موجود فتوہ فتوہ تو بچنہ سے کسی شد فوت انہیں کہ تیسے دن اس کے سال سواب کے اجتماعی دعا کی جا سکت یعنی کبھی بھی نہیں سال کے بعد بھی نہیں دوسرے دن بھی نہیں تیسرے دن بھی نہیں میت یہ اجتماعی دعا ثابت ہے اور وہ جنازی کی صورت میں جنازہ ملک پڑھ دے یہ اجتماعی دعا جنازے کے بعد میت کو اٹھا لیا جائے کبرستان میں دفن کرنے کے بعد پھر وہ اجتماعی دعا ثابت ہے کہ وہاں دعا کی جائے میت کی مغفرت کی جنازہ کبرستان کے اندر کبر پر کھڑے اس کے بعد میت کیلئے کسی وقت کسی دن بھی خاص کر کے اس کے لئے کٹ کرنا مثلا آپ یہ کہیں بندہ فوت ہو گیا جنازہ ہو گیا میت دفن ہو گیا دعا ہو گئی اس کے بعد آپ کے سات بعد چھے مینے بعد چلیس دن و بعد مہینے بعد دس دن مہینے بعد چھے مینے بعد میں جلسہ کرواؤں گا تاکہ میرے باپ کو ثواب پہنچے اور اس کے لئے دعا کا میں انتظام کروں تو یہ ساری چیزیں بیدات کے داخل میت کے لئے کٹ یہ ثابت نہیں ہے میت کی دعا کے لئے مثلا ایت ویسی جلسے واسے کٹ چھے تو یہ دعا جائز ہے سبب کیونکہ اجتماع دعا میت کے لئے نہیں اجتماع واض نصیت کے لئے تو وہاں سبب بھی اجتماع موجود تھا تو میت کی خبر آگئی تو اس کے لئے دعا ہو سکتی ہے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے دعا کروائی جا سکتی یہ کہنا کہ کل فلاں میت کے لئے کٹ ہوگا اس کے کل تک ڈانگ پھرتی رہے وانو کبر جا بھون ڈیم مسئل تو دعا کل کیوں آئے آج ہون کیوں نہیں اس وقت کیوں نہیں کل ساری برادی اکٹھی برادی اکٹھی کیوں ہوگی تیری دعا تُو کر برادی جت جت آئے کرتی رہے یہ جو اکٹھ ہے میت کی دعا کے لئے یہ ثابت ہی نہیں مطلقا چاہے دس سال بعد کیوں ہو میت کے اکٹھ کہ فلام میت کی دعا کی اجتماع ہوگا تقریر ہوگی پھر دعا ہوگی یہ بدہ میت کی لئے اکٹھ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہے تو پوچ دعا کے بور یہ در ٹائم ہوگیا دس اتنی استقام دعا فرمات اللہ صاحب نے من صاحب ساتھی ان دعا واسط جائے سوسر پاک فوت انہیں دعا کرو اللہ جنت سدو 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 چھ اکس سدو پانج سب مار ان کے صحت کی دعا کر الحمد للہ رب العالم سید الانبیاء والمرسلین ربنا سلامنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا لا تغاخذنا ان نسینا وقتانا فنصولنا على القوم الكافرین ربنا فلنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجاب شکروبنا غل للذین آمنوا ربنا انکر روض الرحیم اے اللہ ان سب کے گناہ محب فرم یا اللہ مر صغیرہ جبیرہ گناہ محب فرم اللہ جو اس ربنا فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات گران فرم اللہ جس راتی نے دعا کی لکھا اللہ ان کے سسر کو جنت اور فیرد اس میں مقام اطاع فرم جتنے مواحد فوت اللہ ان کے جنت میں درجات گران فرم اللہ جو تیرے بندے بیمار شفا فرم محترم شیخ شیخ مان صاحب کے بانجا بیمار ہے اپنی رام سے شفا خام لاج نصی فرم اللہ بیمار کو شفا فرم مغرز کے کرجے دور فرم بے اولادوں کو نیک اولاد اطاع فرم دیاد فرم دل کی ہر نیک تمن چاند کو پورا فرما دے اللہ جن ساتھی انہ داری رکھنے کا وعدہ کیا انہ استقامت نصی فرما اللہ انہ تمام تر آیات و حدیث کا مستاز بنا جن میں تیرے معبوب علیہ صلی اللہ سلام کی تباہ اطاعات کا سمران نتائج کو بیان کیا گیا اللہ ان کے حق میں اللہ ان کو تمام آیات و حدیث کا مستاز بنا دے اللہ انہ اپنے معبوب کا تو دیکھ اثر کا جہاں نصی فرما اللہ دنیا کے اندر خواب کی اندر معبوب کی سیارت نصی فرما اپنے عرض کا سایہ آتا فرما شیاء اللہ سعود عرب دیبت آمنی سے ہمارے ملک محفوظ فرما اللہ جو بھی ترے بندے پرشان حال ہیں ان کے پرشانی حضور فرما ہمارے دوست بہترم رانہ سناؤ اللہ صاحب پرشانی میں ہیں اللہ گرفت میں ہیں اللہ رہیت فرما اللہ ان کو ہر قسم کی پرشانی سے افعاد سے محفوظ فرما اللہ ہمارے رہیت اسبا پیدا فرما ربنا تقبل من نائن نقان تصمی علی وسل اللہ تعالی رسول خیر خلق محمد وعلا علی وسلم اجمعین